السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے آرٹریز آف اپر لیم تو آج ہم آرٹریز آف اپر لیم کو ڈسکس کریں گے جس میں سب کلیوین سے لے کر ڈیجیٹل آرٹریز تک ہم ساری آرٹریز ان کا کورس اور ان کی سپلائے کو ڈسکس کریں گے اپر لیم کی جو بلڈ سپلائے ہے وہ شروع ہوتی ہے سب کلیوین آرٹریز ہے اور سب کلیوین آرٹری جو ہے وہ برانچ ہے آرچو فیوٹا کی تو آرچو فیوٹا سے ایک میجر آرٹری اوریجنیٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے سب کلیوین آرٹری اس کو سب کلیوین آرٹری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کلاویکل کے بالکل سب میں موجود ہوتی ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سب کلیوین آرٹری ہے اور یہ جو سب کلیوین آرٹری ہے یہ پورے اپر لیم کو سپلائے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آرچو فیوٹا سے دو سبکلیوین آرٹریز اوریجینیٹ ہوں گی ایک لیفٹ اور ایک رائٹ لیفٹ جو ہے وہ لیفٹ اپر لیم کو سپلائے کرے گی اور رائٹ سبکلیوین آرٹری جو ہے وہ رائٹ اپر لیم کو سپلائے کرے گی تو اس ویڈیو میں ہم سبکلیوین آرٹری کی برانچز کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم شروع کریں گے اس ایکزلری آرٹری سے اور یہ جو ایکزلری آرٹری ہے اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں اور ایکزیلری آرٹری کے حوالے سے میں نے علیدہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ایکزیلری آرٹری اور اس کے پارٹس اور ان سے نکلنے والی آرٹریز کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایکزیلری آرٹری ڈیریکٹ کنٹینویشن ہے سب کلیوین آرٹری کی اس کا مطلب ہے کہ جب سب کلیوین آرٹری ایکزیلا میں آ جاتی ہے تو اس کو ایکزیلری آرٹری کہتے ہیں ایکزیلری آرٹری ایکزیلا اور اس کے ارد گرد جتنے بھی سٹکچرز ہوتے ہیں ان کو سپلائے کرتی ہے جس میں یہ سکیپیولا ہے ہیومرس ہے شولڈر جوائنٹ ہے ایک رومیو کلاویکولر جوائنٹ ہے اور کریکو کلاویکولر جوائنٹ ہے تو ان سب سٹکچرز کو ایکزیلری آرٹری سپلائے کرے گی ایکزیلری آرٹری کے تین پارٹس ہوتے ہیں اور یہ تین پارٹ بنتے تھے پیکٹوریلس مائنر مسل کی وجہ سے کیونکہ جو پیکٹ مائنر مسل تھا وہ درمیان میں آ جاتا تھا جس کے وجہ سے اس کے تین پارٹس بن جاتے تھے تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے تین پارٹس ہوں گے یہ پارٹ فرسٹ ہے اور یہ پارٹ سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ فرسٹ میں سے ایک آرٹری اوریجینیٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے سپیریئر تھریسک آرٹری اور اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھورکس کی سپیئر سائٹ پر موجود ہوگی تو یہ پیکٹ مائنر اور میجر مسل کی سپیئر سائٹ اور فرسٹ اور سیکنڈ انٹر کاؤسٹر مسل کو سپلائے کرتی ہے پارٹ ٹو میں سے دو آرٹریز ہریجینیٹ ہوتی ہیں ایک ہے تھریکو ایکرومیل آرٹری اور تھریکو ایکرومیل آرٹری کی جو ہے وہ چار برانچز ہوتی ہیں جس میں ڈیلٹوائٹ، پیکٹورل، ایکرومیل اور کلیوکولر برانچ ہے اور اس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے پارٹ ٹو کی جو دوسری آرٹری ہے وہ ہے لیٹرل تھوریسک آرٹری لیٹرل تھوریسک آرٹری نام سے پتہ چل رہا ہے کہ تھورکس کی لیٹرل سائٹ پر ہوگی تو یہ چیسٹ اور بریسٹ کی لیٹرل جو سائٹ ہے وہاں پر سپلائے کرے گی اور پھر جو پارٹ ٹری ہے اس میں سے تین آرٹریز اریجینیٹ ہوتی ہیں جس میں ایک سبسکیپولر آرٹری ہے جس کی آگے فردر جو ہے وہ دو برانچز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پارٹ ٹری کی جو دوسری آرٹری ہے وہ انٹیریئر ہیومرل سرکم فیلیکس آرٹری ہے اور اس کے بعد تیسری ہوتی ہے پوسٹیریئر ہیومرل سرکم فیلیکس آرٹری یہ جو ہیومرل سرکم فیلیکس آرٹریز ہیں یہ شولڈر جوائنٹ کو سپلائے کرتی ہیں تو اس طرح سے ایکزلری آرٹری کے تین پارٹس اور اس سے نکلنے والی برانچز ایکزلری آرٹری کے پارٹ ٹو میں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے تھریکو اکرومیل آرٹری اس طرح تھریکو اکرومیل آرٹری اوریجنیٹ ہوگی اور اس تھریکو اکرومیل آرٹری کی چار برانچز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اکرومیل برانچ جو کہ سپلائے کرے گی اکرومیو کلاویکلر جوائنٹ کو دوسری ڈیلٹوائیڈ برانچ ہوتی ہے جو کہ ڈیلٹوائیڈ مسل کو سپلائے کرتی ہے تیسری پیکٹورل برانچ ہوتی ہے جو کہ پیکٹورل ریجن کو سپلائے کرتی ہے اور چوتھی کلاویکولر برانچ ہوتی ہے جو کہ کلاویکل کو سپلائے کرتی ہے اس طرح سے یہ ایک رومیل برانچ اور اس کے ساتھ ہی موجود ہوگی یہاں پر یہ ڈیلٹوائٹ برانچ اور اس کے ساتھ ہی موجود ہے یہ پیکٹورل برانچ اور کلاویکولر برانچ بھی یہاں پر موجود ہوگی تو یہ پارٹ ٹو کی تھریکو اکرومیل آرٹری اور اس کی چار برانچز ایکزلری آرٹری کے پارٹ 3 میں سے تین برانچز اوریجینیٹ ہوتی ہیں جس میں یہ سب سکیپولر آرٹری ہے جو کہ آگے فردر جا کے دو برانچز میں ڈیوائیڈ ہوگی یہ انٹیریئر ہیومرل سرکم فیلکس آرٹری اور اس کے بالکل پیچھے ہوگی پوسٹیریئر ہیومرل سرکم فیلکس آرٹری پارٹ 3 میں سے یہ سب سکیپولر آرٹری اور اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سکیپولر کے سب میں موجود ہوگی اور جو سکیپولر کا لیٹرل بارڈر ہوتا ہے یہ اس کے قریب سے جو ہے وہ ایکزلری آرٹری سے اوریجینیٹ ہوتی ہے اس سب سکیپولر آرٹری کی جو ہے وہ دو برانچز ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ سرکم فیلکس سکیپولر آرٹری ہے یہ جو سرکم فیلکس سکیپولر آرٹری ہے یہ سکیپولر کے اراؤنڈ جا کر جو ہے وہ سپلائے کرتی ہے اور اس سب سکیپولر آرٹری کی دوسری برانچ ہے تھریکوڈورسل آرٹری یہ جو تھورکو ڈالٹری ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تھورکس کی ڈالٹر سائٹ پر ہوگی تو تھورکس کی ڈالٹر سائٹ پر جو مسل ہوتا ہے لٹس مسڈ ڈالٹس آئے مسل تو تھورکو ڈالٹری جو ہے وہ اس مسل کو سپلائے کرتی ہے تو پارٹ تری میں سے یہ سب سکیپولر آرٹری اور اس کی برانچس سرکم فلکس سکیپولر اور تھورکو ڈالٹر ایکزالٹی آرٹری کے پارٹ تری میں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے دوسری آرٹری انٹیریئر ہیومرل سرکم فلکس آرٹری اور یہ جو انٹیریئر ہیومرل سرکم فلکس آرٹری ہے یہ جو ہیومرلس کی نیک ہوتی ہے یہ اس کے اراؤنڈ موجود ہوتی ہے اور اس کی کچھ برانچز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسینٹ کر رہے ہیں شولڈر جوائنٹ میں تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ شولڈر جوائنٹ کو بھی سپلائے کرے گی اور اس انٹیریئر ہیومرل سرکم فلکس کے بلکل پیچھے موجود ہوگی posterior humeral circumflex artery یہ بھی originate ہوتی ہے axillary artery کے تیسرے پارٹ میں سے تو جو posterior humeral circumflex artery ہوگی وہ جو neck ہے humeral کی اس کی posterior side پہ موجود ہوگی اور اس کی بھی branches جو ہیں وہ ascend کر رہی ہیں shoulder joint میں تو یہ shoulder joint کو supply کرے گی تو یہ جو interior humeral circumflex artery ہے اور posterior humeral circumflex artery ہے یہ دونوں ہی جو ہے وہ anastomosis کرتی ہیں اور یہ anastomosis ہوتا ہے humerus کی neck کے around اور پھر یہاں سے جو branches ascend کرتی ہیں وہ supply کرتی ہیں shoulder joint کو اس کے بعد brachial artery brachial artery direct continuation ہے axillary artery کی یعنی جب axillary artery بازو یا brachium میں آتی ہے تو اس کا نام brachial artery ہو جاتا ہے brachial artery arm کے interior اور posterior compartment کے structures کو supply کرتی ہے اور یہ arm کی artery ہے اس لیے یہ arm کے anterior compartment کے muscles posterior compartment کے muscles skin اور fascia کو supply کرے گی عام کی جو medial side ہوتی ہے وہاں پر اس brachial artery کی دو branches ہوتی ہیں اور یہ جو medial side ہے اس میں جو پہلی brach ہوگی brachial artery کی وہ ہوتی ہے superior ulnar collateral artery اسی کے ساتھ ہی موجود ہوگی دوسری artery جس کا نام ہے inferior ulnar collateral artery تو یہ جو inferior ulnar collateral artery ہے یہ بالکل elbow joint کے اوپر موجود ہوتی ہے اور اس سے superior پڑی ہوئی ہے superior ulnar collateral artery تو یہ دو جو arteries ہیں یہ brachial arteries سے originate ہوتی ہیں عام کی medial side پہ یہ دونوں ہی collateral arteries ہیں collateral arteries جو ہیں وہ accessory arteries ہوتی ہیں جو collateral circulation provide کرتی ہیں ان collateral arteries کے علاوہ brachial artery کی ایک deep branch بھی ہوتی ہے جو عام کی posterior side پہ موجود ہوگی تو عام کی posterior side پہ یہ جو deep branch ہے جس کو profunda brachial artery کہتے ہیں یہ جو profunda brachial artery ہے یہ deeply located ہوتی ہے muscles میں موجود ہوتی ہے اور یہ deep branch ہے brachial artery کی profunda brachial artery جو ہے وہ اس کی posterior compartment میں branches ہوتی ہیں جس میں ایک جو ہے وہ deltoid branch ہے deltoid branch جو ہے وہ supply کرے گی deltoid muscle کو اور یہ جو deltoid branch ہے یہ originate ہوگی profunda brachial artery سے اس کے علاوہ جو distal half ہوتا ہے humerus کا وہاں پر اس profunda brachial artery کی دو اور branches بھی ہوتی ہیں جس میں سے ایک radial collateral artery ہے radial collateral artery کے ساتھ ہی جو دوسری branch ہے profunda brachial artery وہ ہے middle collateral artery middle collateral artery اور اس کے ساتھ یہ جو radial collateral artery ہے یہ دونوں ہی branches ہیں profunda brachial artery اور یہ جو profunda brachial artery کی collateral branches ہیں یہ بھی accessory arteries ہیں جو کہ collateral circulation provide کریں گی آم میں brachial artery اور اس کی branches اور آم کی میڈیل سائٹ پہ brachial artery سے originate ہو رہی ہیں تھی دو arteries collateral arteries جس میں superior ulnar collateral artery ہے اور ساتھی موجود ہے inferior ulnar collateral artery یہ collateral circulation provide کریں گی اس کے بعد آم کے posterior compartment میں brachial artery کی deep branch برانچ تھی profunda brachial artery اور جو profunda brachial artery ہے وہ فردر پھر divide ہو رہی تھی دوسری برانچ جس میں یہ deltoid برانچ ہے اور یہ middle collateral برانچ ہے اور یہ radial سائٹ پہ جو ہے وہ radial collateral برانچ ہوگی تو یہ جو ہے وہ profunda brachial artery کی برانچ ہیں آم کے posterior compartment میں آم کی interior compartment میں brachial artery خود موجود ہوتی ہے تو یہ سپلائے کرتی ہے interior compartment کے مسلز جس میں بائی سپس brachial artery مسل گریکو brachial artery مسل اور brachial artery مسل شامل ہے تو interior compartment میں یہ brachial artery اور اس کی جو دو collateral برانچ جس میں superior ulnar collateral branch تھی اور inferior ulnar collateral branch تھی تو یہ سپلائے کریں گی interior compartment کے مسلز کو اس کے بعد جو آم کا posterior compartment ہے وہاں پر سپلائے کرتی ہے brachial artery کی برانچ اور جو brachial artery کی deep branch تھی profunda brachial artery یہ سپلائے کرے گی آم کے posterior compartment کو اور profunda brachial artery کی branches تھی جس میں جو ہے وہ deltoid branch تھی جو deltoid مسل کو سپلائے کری تھی اور radial collateral branch تھی اور اس کے بعد middle collateral branch تھی تو یہ ساری جو branches ہوں گی یہ posterior compartment کے muscles کو سپلائے کریں گی جس میں tricep ہے اور اس کے تین part ہیں اور anconius muscle ہے جو کہ posterior compartment میں موجود ہوتے ہیں اور extensors ہیں تو ان سب کو profunda brachial artery اور اس کی branches blood supply پروائیٹ کریں گی brachial artery elbow joint کے interior side پر جا کر divide ہو جاتی ہے دو major arteries میں ulnar artery اور radial artery artery فارم کی medial side پر جو بھی muscles ہوں گے ان کو یہ supply کرے گی ulnar artery جو ہے وہ further branches میں divide ہوتی ہے ulnar artery کا proximal part ہے وہاں سے دو arteries originate ہوتی ہیں elbow joint کے بالکل پاس سے جن کا نام ہے ulnar recurrent arteries یہ interior ulnar recurrent artery ہے اور اس کے ساتھ opposite travel کرتی ہیں تو ulnar artery کے بلکل proximal part سے دو ulnar recurrent arteries originate ہو رہی ہیں جس میں یہ interior ulnar recurrent artery ہے نام سے پتا چل رہا ہے کہ ulnar bone anterior side سے ہوتی ہوئی ascend کرے گی elbow joint یعنی ulnar anterior side سے ہوتی elbow joint کی طرف جائے گی اور دوسری posterior ulnar recurrent ہے اور اس کے بھی نام سے پتا چل رہا ہے کہ ulnar bone کی posterior side سے ہوتی ہوئی اوپر elbow joint کی طرف جائے گی اور وہاں پر سپلائے کرے گی یہ جو ulnar recurrent arteries ہیں جو کہ originate ہو رہی ہیں اس ulnar artery سے انیسٹوموس کر رہی ہیں collateral artery brachial artery کی یہ انیسٹوموس کر رہی ہے اس posterior ulnar recurrent artery کے ساتھ اور اسی طریقے سے یہ inferior ulnar collateral artery ہے جو کہ originate ہو رہی تھی brachial artery سے انیسٹوموس کر رہی ہے اس anterior ulnar recurrent artery کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو collateral branches ہیں brachial artery کی وہ انیسٹوموس ہے اور یہ ulnar artery ہے brachial artery میں سے جو ہے وہ دو branches originate ہو رہی ہیں superior ulnar collateral اور inferior ulnar collateral یہ جو ulnar collateral arteries ہیں یہ آپس میں بھی یہاں پر انیسٹوموس کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو ulnar artery ہے وہاں سے originate ہو رہی تھی دو recurrent branches جس میں یہ anterior ulnar recurrent ہے اور یہ posterior ulnar recurrent ہے یہ جو posterior ulnar recurrent ہے یہ انیسٹوموس کر رہی ہے superior ulnar collateral artery کے ساتھ اور یہ anterior ulnar recurrent ہے یہ انیسٹوموس کر رہی ہے inferior collateral یا inferior ulnar collateral artery کے ساتھ تو یہ جو انیسٹوموس ہے یہ elbow joint کی medial side پہ موجود ہوتا ہے تو یہ انیسٹوموس ہے جو collateral branches اور recurrent branches کے درمیان میں بنا ہے elbow کی medial side پہ یہ انیسٹوموس جو ہے blood supply پروائید کرتا ہے elbow joint کو recurrent branches کے علاوہ ulnar artery کی اور branches ہوتی ہیں اور ulnar artery کی proximal side سے ہی ایک اور branch ریجنیٹ ہوتی ہے جس کا اور interosseous membrane جو ہے وہ membrane ہوتی ہے جو ریڈیس اور النا کے درمیان میں ہوتی ہے یہ common interosseous artery جیسے ہی originate ہوتی ہے یہ divide ہو جاتی ہے further 3 arteries میں جس میں یہ interior interosseous artery ہے interior interosseous artery جو ہے interosseous membrane کے interior side پہ رہتی ہے اور supply کرتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری برانچ ہے common interosseous artery وہ ہے posterior interosseous artery posterior interosseous artery interosseous membrane کے posterior side پہ supply کرے گی اور اس common interosseous میں سے جو ہے وہ ایک اور branch بھی originate ہوتی ہے recurrent branch جس کا نام ہے recurrent interosseous artery یہ جو recurrent interosseous artery ہے نام سے پتا چل رہا ہے کہ recurrent artery ہے تو جیسے ہی یہ common interosseous سے originate ہوگی تو یہ بالکل اس کے opposite side پہ travel کرے گی یعنی ascent کرے گی towards the elbow joint تو elbow joint کی posterior side پر یہ موجود ہوتی ہے یہ recurrent artery جو ہے وہ anastomosis کر رہی ہے arteries of profunda bric کے کے ساتھ تو فوام میں anastomosis کی six branches ہیں جس میں دو recurrent branches تھی interior recurrent اور posterior recurrent اس کے بعد پھر common interosseous تھی اور جو common interosseous تھی وہ divide ہو رہی تھی پھر interior interosseous artery میں اور posterior interosseous artery میں اور ایک اور branch تھی common interosseous کی recurrent branch اور یہ جو recurrent branch ہے یہ elbow joint پھر موجود ہوگی النار artery کے بعد فوام کی دوسری major artery ہے radial artery ریڈیل artery originate ہوتی ہے کیوبیٹل فوسہ میں بریکیل artery سے اور یہ فوام کی lateral side پہ یا radius والی side پہ موجود ہوتی ہے اور lateral side پہ جو فوام کے muscles ہوتے سکن اور fascia ہوتا ہے اس کو یہ radial artery سپلائے کرتی ہے radial artery کی proximal side سے ہی ایک branch originate ہوتی ہے جس کا نام ہے radial recurrent artery اور نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی یہ radial artery سے originate ہوگی تو اوپر کی طرف یہ opposite move کرے گی اور یہ جو recurrent برانچ ہے radial artery کی یہ بھی anastomosis کرتی ہے collateral branches کے ساتھ تو یہ radial recurrent artery جو ہے radial collateral artery کے ساتھ اور radial collateral artery برانچ تھی پروفنڈا بریکیائی آرٹری کی اسی طرح سے یہ recurrent interosseous artery ہے یہ بھی anastomosis کر رہی ہے middle collateral artery کے ساتھ اور جو middle colateral artery ہے وہ profunda break آرٹری کی برانچ ہے تو اس کا مطلب ہے جس طرح elbow کی medial side پہ ایک anastomosis بن رہا تھا collateral branches اور recurrent branches کے میں جو ہے ریڈیل آرٹری ہے اور ریڈیل آرٹری کی برانچ ہوگی یہ ریڈیل آرٹری اور یہ اس کی برانچ ہے ریڈیل recurrent آرٹری یہ جو ریڈیل recurrent آرٹری ہے یہ anastomosis کر رہی ہے ایک دوسری آرٹری کے ساتھ جس کا نام ہے ریڈیل collateral آرٹری یہ جو میڈل collateral آرٹری ہے یہ anastomosis کر رہی ہے اس recurrent interosseous کے ساتھ تو یہ recurrent interosseous آرٹری ہے جو common interosseous کی برانچ تھی تو اس طرح سے یہ دو collateral branches ہیں اور دو recurrent branches ہیں ریڈیل آرٹری اور النار آرٹری جو آپس انیسٹوموس کر رہی ہیں اور یہ anastomosis بن رہا ہے elbow joint کی lateral سائٹ پہ تو یہ جو anastomosis ہوتا ہے recurrent branches اور collateral branches کے درمیان میں یہ elbow joint کی lateral سائٹ پہ blood سپلائی پروائیڈ کرتا ہے آرٹری زوف آرم النار آرٹری اور ریڈیل آرٹری اپنی اپنی ریسپیکٹی بون والی سائٹ پہ ٹرائیول کرتی ہیں ڈیسینڈ کرتی ہیں اور جب یہ پہنچتی ہیں ریس جوائنٹ کے لیول پر تو یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں جیسے یہ النار آرٹری ہے اور جب یہ ریس جوائنٹ کے لیول پر پہ پہنچے گی تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی درسل برانچ میں یہ درسل پالمر آرچ بنائے گی اور ساتھ میں موجود ہے ڈیپ پالمر برانچ اور ڈیپ پالمر جو برانچ ہے النار آرٹری کی وہ ڈیپ آرچ بنائے گی اسی طریقے سے ریڈیل آرٹری ہے ریڈیل آرٹری بھی ریس جوائنٹ کے لیول پر دیوائیڈ ہو جاتی ہے درسل برانچ کارپل آرچ ہوگی یہ بنا رہی ہوگی برانچ آف ریڈیل اور النار آرٹری تو یہ جو کارپل آرچ ہے یہ بن رہی ہے ریس جوائنٹ کے لیول پر برانچ آف ریڈیل آرٹری اور النار آرٹری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس آرچ میں شامل ہو رہی ہے یہ ری کرنٹ برانچ یہ جو ری کرنٹ برانچ ہے یہ دیپ پالمر آرچ سے آرہی ہوتی ہے اور یہ بھی اس کارپل آرچ کو جوائن کر رہی ہوتی ہے پام میں یہ ریڈیل اور النار آرٹری کی برانچ جو ہیں وہ مل کے دو آرچ بناتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں سپرفیشل پالمر آرچ اور دوسری ہوتی ہے دیپ پالمر آرچ تو جو سپرفیشل پالمر آرچ ہے وہ بناتی ہے سپرفیشل پالمر برانچ آف ریڈیل آرٹری اور سپرفیشل پالمر برانچ آف النار آرٹری تو اس طریقے سے سپرفیشل پالمر برانچ آف ریڈیل آرٹری اور سپرفیشل پالمر برانچ آف النار آرٹری جو ہے یہ مل کے پام والی سائٹ پہ ایک سپرفیشل آرچ بنائیں گی جس کو سپرفیشل پالمر آرچ کہتے ہیں اور جو دیپ برانچ ہے النار آرٹری کی اور ادھر سے جو دورسل برانچ ہوگی ریڈیل آرٹری کی یہ دونوں مل کے جو ہے وہ دیپ پالمر آرچ بناتی ہیں پام والی سائٹ پر تو یہ دیپ برانچ ہو گئی النار آرٹری کی اور ادھر سے یہ دورسل برانچ آئی ریڈیل آرٹری کی اور ان دونوں نے مل کے جو ہے یہ دیپ آرچ بنائی ہے اس کو دیپ پالمر آرچ کہتے ہیں یہ جو سپرفیشل پالمر آرچ ہے جو سپرفیشل برانچز نے بنائی تھی اس میں سے کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹری اوریجینیٹ ہوتی ہیں تو یہ کومن پالمر جو ہے وہ ڈیجیٹل آرٹریز ہیں تو یہ پام میں سپرفیشل پالمر آرچ جو بنائیں گی سپرفیشل برانچز آف ریڈیل اور النار آرٹری اور اس سپرفیشل پالمر آرش میں سے اوریجینیٹ ہو رہی ہیں کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹریز یہ جو کومن پالمر ڈیجیٹل آرٹریز ہیں پھر یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں پروپر ڈیجیٹل آرٹریز میں جن کو پروپر پالمر ڈیجیٹل آرٹریز بھی کہتے ہیں یہ جو ہیں وہ پروپر پالمر ڈیجیٹل آرٹریز ہوں گی یہ جو پروپر پالمر ڈیجیٹل آرٹریز ہیں یہ ساری فنگر کی جو پالمر سرفیس ہوتی ہے اس کو سپلائے کرتی ہیں لیکن یہ دورسل سائٹ پہ بھی سپلائے کریں گی فنگرز کے اور جو میڈل فیلنگس ہے اور ڈسٹل فیلنگس ہے اس کی جو دورسل سرفیس ہوگی وہاں تک یہ سپلائے کر رہی ہوتی ہیں تو میڈل فیلنگس اور ڈسٹل فیلنگس کی دورسل سائٹ پہ ان کی ایک برانچ ہوگی جو دورسل سائٹ پہ بھی جا کر سپلائے کریں گی پروپر پالمر ڈیجیٹل آٹریز فنگرز کی لیٹرل سائٹ پہ اور میڈیل سائٹ پہ موجود ہوں گی اور اس طریقے سے یہ جو میڈیل سائٹ ہے اور لیٹرل سائٹ ہے وہاں پر یہ موجود ہوتی ہیں اور ڈسٹل فیلنگز کے لیول پہ جا کے یہ میڈیل اور لیٹرل برانچز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انیسٹو موس کریں گی اور ڈسٹل جو فیلنگز ہے اس کی جو پالمر سرفیس ہے اور اس کی ڈورسل سرفیس ہے وہاں پر جا کر یہ دونوں برانچز آپس میں انیسٹو موس کرتی ہیں سپرفیشل پالمر آرچ کے بعد ڈیپ پالمر آرچ اور ڈیپ پالمر آرچ بھی سپرفیشل پالمر آرچ کی طرح پام میں موجود ہوتی ہے اور یہ جو ڈیپ پالمر آرچ ہے یہ بن رہی تھی ڈیپ برانچز آف النار آٹری اور اس طریقے سے جو ڈورسل برانچ تھی ریڈیل آٹری کی یہ مل کے بنا رہی تھی ڈیپ پالمر آرچ اور ڈیپ پالمر آرچ میں سے بھی برانچریز اریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو میٹا کارپل کو سپلائے کرتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں پالمر میٹا کارپل آرٹریز اور یہ جو میٹا کارپل کی پالمر سرفیس ہوتی ہے یہ آرٹریز ان کو سپلائے کرتی ہیں تو یہ ڈیپ پالمر آرچ جو کہ بنے گی ڈیپ برانچ اور ڈارسل برانچ اور اس میں سے یہ سٹریٹ آرٹریز نکلیں گی جو کہ میٹا کارپل کو سپلائے کریں گی جن کا نام ہے پالمر میٹا کارپل آرٹریز دیپ پالمر آرچ جو کہ بن رہی ہے دیپ برانچ آف النار آرٹری اور ساتھ میں یہ جو دورسل برانچ ہے ریڈیل آرٹری ہی جو کہ دورسل میں بھی موجود ہوگی اور دورسل میں بھی یہ دورسل آرچ بنا رہی ہوتی ہے دورسل برانچ آف ریڈیل آرٹری لیکن پھر یہ انڈکس فنگر اور یہ جو تھم ہے ان کے درمیان میں سے گزر کر پام والی سائٹ پہ بھی آ جاتی ہے اور دیپ پالمر آرچ بناتی ہے دیپ برانچ آف النار آرٹری کے ساتھ اس دیپ پالمر آرچ میں سے کچھ برانچز نکل رہی ہوتی ہیں جو میٹا کارپل کو سپلائے کرتی ہیں اور یہ جو آرٹریز ہوں گی جو میٹا کارپل کو سپلائے کریں گی ان کا نام ہے پالمر میٹا کارپل آرٹریز تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دیپ برانچ ہے اس میں سے صرف یہ تین آرٹریز اوریجینیٹ ہوتی ہیں جن کو پالمر میٹا کارپل آرٹریز کہتے ہیں جو سیکنڈ، تھرڈ اور فورت ڈیجٹ کی جو میٹا کارپلز ہیں ان کو سپلائے کرتی ہے یہ سپرفیشل پالمر آرچ اور یہ دیپ پالمر آرچ اور دیپ پالمر آرچ کی جو ہے وہ برانچریز ہوں گی میٹا کارپل آرٹریز جبکہ جو سپرفیشل پالمر آرچ ہے اس میں سے نکلیں گی کومن پالمر ڈیجٹل آرٹریز جو آکے جا کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گی پروپر ڈیجٹل آرٹریز میں اور ڈیجٹس کی جو پالمر سرفیس ہوگی اور میڈل اور ڈیسٹل فیلنگس کی جو دورسل سرفیس ہوگی وہاں پر سپلائے کریں گی اس کے بعد دورسل کارپل آرچ دورسل کارپل آرچ بنتی ہے کارپل بون کی دورسل سائٹ پہ اور ریس جوائنٹ کارپل بون اور ہاتھ کی دورسل سائٹ پہ یہ دورسل کارپل آرچ موجود ہوگی اور یہ جو دورسل کارپل آرچ ہے یہ بنتی ہے دورسل برانچس آف ریڈیل آرٹری تو یہ دورسل برانچ ہے ریڈیل آرٹری کی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دورسل برانچ ہوگی النار آرٹری کی تو یہ دورسل جو برانچز ہوں گی النار آرٹری اور ریڈیل آرٹری یہ مل کے جو ہے وہ کارپل کی دورسل سائٹ پہ دورسل کارپل آرچ بناتی ہیں اور یہ جو آرچ ہے یہ سپلائے کرتی ہے انٹر کارپل جوائنٹ کو اور ڈسٹل ریڈیو النار جوائنٹ کو ریس جوائنٹ کو اس کے علاوہ اس کارپل آرچ میں سے برانچز نکلتی ہیں جو کہ سپلائے کرتی ہیں میٹا کارپلز کو تو یہ جو ہے وہ میٹا کارپل برانچز ہیں ڈورسل کارپل آرچ کی جو کہ میٹا کارپل کو سپلائے کریں گی اور یہ جو میٹا کارپل آرٹریز ہیں پھر یہ آگے فردر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ڈورسل ڈیجیٹل آرٹریز میں تو یہ جو دورسل دیجٹل آرٹریز ہوں گی یہ دیجٹس کی جو دورسل سائیڈ ہوگی وہاں پر سپلائے کرتی ہیں تو دورسل کارپل آرچ جو کہ دورسل ریڈیل آرٹری اور دورسل النار آرٹری سے مل کر بنے گی اور اس میں سے یہ جو میٹا کارپل برانچز نکلیں گی یہ میٹا کارپل کی جو دورسل سرفیس ہوگی وہاں پر سپلائے کریں گی اور اس کے بعد یہ جو دیجٹل آرٹریز ہیں جب یہی میٹا کارپل آٹریز جو ہیں وہ ڈیجٹس کے لیول پہ جاتی ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ڈورسل ڈیجٹل آٹریز میں یہ جو ڈورسل ڈیجٹل آٹریز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف پروکسیمل جو فیلنگس ہے ڈیجٹس کا وہاں تک سپلائے کر رہی ہیں تو یہ جو ڈورسل ڈیجٹل آٹریز ہیں یہ پھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں لیٹرل اور میڈیل برانچز میں فنگرز کی دونوں سائٹ پر اس طریقے سے یہ ڈورسل ڈیجٹل آٹریز موجود ہوتی ہیں تو یہ ڈورسل ڈیجٹل آٹریز جو کہ پروکسیمل فیلنگس تک سپلائے کریں گی فنگرز کو اور فنگرز کی ڈورسل سائٹ کو اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ پالمر ڈیجٹل آٹریز ہیں یہ جو پالمر ڈیجٹل آٹریز ہوں گی جن کو پروپر پالمر ڈیجٹل آٹریز کہتے ہیں یہ نہ صرف فنگر کی جو پالمر سرفیس ہوگی وہاں پہ سپلائے کریں گی جبکہ یہ جو میڈل فیلنگس ہے اور ڈیجٹل فیلنگس ہے ان کی جو پسٹیر سرفیس ہوگی یا ڈورسل سرفیس ہوگی وہاں تک آ کر یہ پروپر پالمر ڈیجٹل آٹریز سپلائے کریں گی تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے all about arteries of upper limb سٹارٹ کیا تھا ہم نے سب کلیویان آٹریز ہے اور اس کے بعد axillary آٹری اور اس کی برانچز کو ڈسکس کیا پھر یہ جو بریکیل آٹریز تھی اس کی برانچز اس کے بعد radial آٹریز تھی النار آٹریز تھی اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہے وہ ہینڈ میں جا کے جو آرچز بناتی ہیں اور اس کے بعد جو ڈیجٹل آٹریز تھی وہاں تک جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کیا آئی ہوپ کہ یہ explanation آپ سب لوگوں کے لئے helpful ہوگی thank you